اسلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پریسر سوچ کو جو ہے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اگر اس کا پریشر نہیں ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پریسر سوچ پر آپ ضرب لگاتے ہیں تو اس وقت وہ کام کرتا ہے تو ان دو طریقوں کا جو حال ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ٹھیک کرنے ہیں اس کے بعد پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ موٹر کو جب بھی چلاتے ہیں تو اس میں پریشر نہیں ہوتا بہت تھوڑا ہوتا ہے پریشر اور ٹوٹی میں جو پانی ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا تھوڑا آنے لگتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے کیسے ٹھیک کرنے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اور کمیٹس باک میں ضرور کچھ نہ کچھ لکھئے جس کے مطلق آپ نے کچھ پوچھنا ہو یا بتانا ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پریشر سوچ کو کیسے کھولتے ہیں اور اس کا پریشر جو ہے کیسے ایجسٹ کرتے ہیں ان میں کافی پرابلم آتی ہے اور مختلف طریقے سے ہوتا ہے یہ تو آج ان دو پرابلم کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک تو پریشر سوچ کے اوپر ضرب لگانا اور دوسرا جو ہے وہ پریشر بہت کم ہے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے پریشر سوچ کھولنا ہے تو کور کھولنا ہے پریشر سوچ کا تو کور کھولنے کے لیے آپ کو اس کے اوپر ایک پیچ لگا ہو اسے کھولنا ہے تو یہ انٹی کلوک وائز کھولے گا تو اسے کھولنے کے بعد اس میں جو بڑے والا نیٹ ہوگا ہے تو اسے پلاس کی مدد سے چوڑی ہیں اس کی ٹائٹ کر دینی ہے پانچ چھے یہ جتنی ضروری ہو سکے ہیں تو پہلے ہم ٹائٹ کر کے اجسٹ کریں گے اسے اسے اجسٹ کرنا پڑتا ہے تو میں اسے اجسٹ کرتا ہوں پلاس کی مدد سے ٹائٹ کرنے کے لیے اسے کلوک وائز گمائیں گے اور اس میں اس کے ساتھ جو چھوٹا نٹ ہے اسے انٹی کلوک تھوڑا سا ڈھلا کر دیں گے تاکہ پریشر جو ہے وہ اجسٹ ہو سکے ہماری مزید بھی اس چینل پر ویڈیو ہیں تو آپ انہیں بھی دیکھئے اور پلمبر کے متعلق کافی ساری ویڈیو ہیں تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی اسے اجسٹ کر دیا ہے اب میں چیک کروں گا کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے تو اس کے لیے موٹر تو پہلے سے چلیے اب ٹونٹی چلا دیتے ہیں تو ابھی ہم نے نل چلا دیا ہے ٹونٹی ہے نل تو اسے چلا کے ہم چیک کرتے ہیں کہ پریشر کس طرح ہے تو آپ یہ چر رہا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ کتن دیر کے بعد ٹریپ ہوتا ہے اور پریشر زیرو زیرو ہوتا ہے یا نہیں تو آپ فوراں سے موٹر کام کر رہے ہیں لیکن ویورز ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پریشر سوچ ہے وہ ٹریپ نہیں کر رہا جس کے وجہ سے موٹر نہیں باندھ ہو رہی تو اس کی کیا وجہ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے سب سے اوپر کا بڑا نیٹ جو ہے وہ ڈائٹ کر رہا تھا اسے اب تھوڑا سا دھیلا کریں گے انٹی کلاک وائز اسے گمائیں گے تو اس سے پریشر سوچ گا جو پریشر ہوگا وہ کم ہو جائے گا اور موٹر تھوڑے ٹھیک کام کر رہی تو ہم نے اسے زیادہ ٹائٹ کر دیا تھا اب اسے تھوڑا سا اور اب ہم اسے ڈھیلا کرتے ہیں تو اب جیسے ہی ہم نے کچھ چوڑی جو ہے ڈھیلی کی ہے تو آپ نے دیکھا یہ فوراں سے ٹریپ کر گیا تو جس چوڑی پر ٹریپ پر ہے اس سے ایک چوڑی کم کر دیں آپ تاکہ اگر والٹیج کم یہ زیادہ ہوں تو یہ صحیح کام کریں تو اب یہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ جیسٹ ہو رہا ہے لیکن ہم پھر بھی اسے ایک دو چوڑی اور کم کر دیتے ہیں تاکہ پریشر کبھی بھی والٹیج اب یہ ڈاؤن ہو تو موٹر کا جو سوچ ہے وہ صحیح سے کام کر سکے تو ہم اسے تھوڑی چوڑی اور ڈھیلی کر دیتے ہیں اب اسے ہم پراپر چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے تو میں اسے دباؤں گا ہاتھ سے تو اب یہ ٹھیک ہے اب بلکل ٹریپ کر رہا ہے تو میں اسے پیچکس سے بھی ایک بار چیک کروں گا کہ یہ ٹریپ کر رہا ہے نہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں بلکل صحیح کام کر رہا ہے تو اب ہم جاتے ہیں دوبارہ اور نل کو کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے تو اس میں کافی پروبلم ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں تو اس میں ایک جو پروبلم ہے آج کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور مزید ہوں گے تو اس پر ویڈیو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اور اب ہم چیک کر رہے ہیں کہ کس طرح کام کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت زیادہ پرفیکٹ ہے لیکن اس میں اب دوسرا جو پروبلم تھا ہمارے پاس وہ یہ تھا کہ اس کے اوپر ضرب لگانی پڑتی تھی پریسٹ سو جو تھا اس کے پر چوٹ لگانی پڑتی تھی اب وہ کیوں لگانی پڑتی تھی وہ بھی چیک کرتے ہیں بھئی موٹر جو چلانی پڑتی تھی تو پانی کم ہو جاتا اور اس کے پر چوٹ لگاتے تو پھر وہ کام کرتی تھی اب وہ چیک کرتے ہیں کہ کس طرح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو یہ جو ایک اوپر پتری ہے جو سپرنگ کے ساتھ نیچے سیٹ بجی سے میں دوبار ہوں تو یہ پتری جو ہے اس کے کور کے اندر اب لگتی ہے اور اس پر نشان بنا ہوا ہے کہ یہ پتری جو ہے کور میں لگتی ہے تو نشان بنا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا میں کوشش کروں گا کہ یہ کیمرے میں آ سکے تو یہ تھوڑا سا اندر سے نا تو یہ لگتا ہے اس کی پتری تو اس کی وجہ سے ہم اسے تھوڑا کاٹ دیں گے تاکہ وہ پتری نہ لگیں کیونکہ وہ جگہ اس طرح ہے کہ جسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو اسے ہم کور کی ایک سیڈ کاٹ دیں گے تاکہ یہ پانی بغیرہ سے بھی بچا رہے ہیں اور زیادہ شارٹنگ کا کوئی مسئلہ نہ بنیں تو مکمل نہیں کاٹیں گے اسی وجہ سے تو چلی آری بلیٹ سے ہم نے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کاٹ رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح اگر یہ پروپلم آئے کبھی بھی یہ پتری جو ہے اس کور کے اندر لگے تو آپ نے اس کی یہ سیڈ کاٹ دیں گے جس سیڈ سے پتری جو لگ رہی ہے ہم نے اس آری بلیٹ سے کاٹ رہے ہیں اب جہاں پہ پتری جو ہے وہ ورک کرتی ہے لوئے والے جو پتری ہے وہ ورک کرتی ہے تو وہاں سے ہم نے اسے ریموف کر دیا ہے بلکل تو اب اس کے اوپر لگا دیں گے تو آپ اس جگہ پہ پتری کرنے کے کوئی بھی چانس نہیں ہے پتری رکے گی نہیں بلکل بھی تو آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے اور یہ جو پریسر سوچی اس وقت استعمال ہو رہا ہے تو یہ واناس پاور کا ہے تو اس کی مکمل سیٹنگ کرنے کے بعد ایک بار پھر ہم چیک کریں گے کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے کوئی مسئلہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ابھی اور ویڈیو دیکھنے کے شکریہ خدا حافظ